بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہمی برس امید کرتا ہوں بلو خریہ سے ہوں گے آج بات کرتے ہیں تل کی فصل میں تلی کی فصل میں جڑی بوٹیوں سے کس طرح ہم لوگ چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جس ٹائم جڑی بوٹیوں بہت زیادہ اگتی ہیں ہماری فصل کے اوپر تل کی فصل کے اوپر تو اس ٹائم تل کی فصل بہت زیادہ سٹریس میں چلی جاتی ہے اس کی جو پیدوار میں پیدواری سالیت ہوتی ہے جو بہت ہی کم ہو جاتی ہے تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنی بھی چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کو آپ کسی بھی سپریے کے میں سے آپ لوگ اس کو طرف نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی سپریے کریں گے تو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کی تل کی فصل کے اوپر پڑے گا جس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو تل کی فصل کو سے آپ نے جو بھی چھٹکار حاصل کرنے تو آپ نے گوڑی کے ذریعے کرنے جتنی آپ اچھی گوڑی کریں گے چوڑے پتے والی بوٹیاں آپ کو طرف کریں گے یہ اتنا ہی آپ کا فیدہ ہے لیکن ہاں البتہ بعض جگہ پر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہماری فصل ہوتی ہے تل کی فصل ہوتی ہے اس میں چوڑے پتے والی بوٹیاں کو بجائے جو نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا ٹیگہ جاتا ہے کہ اس کے لیے کرنا چاہیے اس کے لیے بہت ہی آسان حل ہے اس کے لیے ایک مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کام کا استعمال کرنا ہے یہ ایک زہر ہے جس میں کزیلوفوب نامی زہر ہوتا ہے آپ نے کسی بھی اچھی کمپنی کا یہ لے کر آپ نے اگر اپنے تل کی فصل کے اوپر اس کا سپریگ آرہ دیتے ہیں تو آپ کی فصل کے اوپر بہت ہی اچھے اس کے نتائج ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو ڈوز رکھنی ہے وہ سکسٹی سے ایٹی ایمل رکھنی ہے فی ٹینگی میں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک جو آپ کی جو فصل ہوگی اس میں سٹریس بہت کام ہوگا جو آپ کی تل کی فصل ہے اگر اس میں کسی بھی دوسری قسم کہ آپ لوگ سپریس کا استعمال کرتے ہیں سپیشلی چوڑے پتوں والی جڑی بوٹوں کروکنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے آپ کی جو فصل ہے وہ سٹریس میں چلی جاتی ہے کیونکہ بعض لوگ بینڈی میتھلینی یا پھر ڈوال گولڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت ہی بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں آپ کی تل کی فصل کے لیے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چوڑے پتوں والی آپ کی جڑی بوٹی ہیں اس کو صرف اور صرف آپ نے انگوڈی کے ذریعے تلف کرنا ہے اور نکیلے پتوں والی کے لیے آپ نے کزیل و فوب کا استعمال کرنا ہے تو اس ویڈی سے لیٹل اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے کون سے سپریہ کرنا چاہیے کس ٹائم پر کرنا چاہیے یا پھر ہمارے پاس جو ویڈی سائٹ ہیں اس کے لیے کون سے کرنا چاہیے تو آپ لوگ لازمی پوچھیں انشاءاللہ بہت جلد ملکات ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ڈوپک کے ساتھ اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب لازمی کال لیں تاکہ پلانٹ سے لیٹل جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بھر وقت ملتی رہے ہیں